تو یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹنا تین طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آنکھ ناکھ یا مہوں کے ذریعے کوئی شاہ داخل بدن ہو جائے اور وہ شاہ بھی ایسی ہو کہ اس سے بچنے میں کوئی شدید حرج اور تکریف اور ضرر نہ ہو تو یہ روزہ کو توڑ دے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر ہم نے آنکھ ناکھ اور مہوں کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے کان کے ذریعے کوئی شاہ اندر جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا فقہہ اسلام نے جو سابقہ دور کے تھے علماء متقدمین ان میں سے آپ دیکھیں گے اکثر فقہی کتابوں میں لکھا ہوگا کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھ میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا یہ چونکہ میڈیکل سائنس کیتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو پچھلے زمانے کے فقہہ اسلام نے ذن غالب پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید کان جب کچھ کان میں ڈالے جائے گی تو ضرور حلق تک پہنچے گی اور اندر اتر جائے گی لہذا انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ یا پیسج نہیں ہے تو اگر ہم آنکھ میں دوہ ڈالیں گے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی تو انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اشتہاد پر تھی زن غالب پر تھی کوئی قرآن و حدیث کی سرح جزی یا حکم ایسا موجود نہیں تھا لہذا جب میڈیکل سائنس نے درقی کی اور واضح ہو گیا کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہو تو کوئی شئے کان کے اندر ڈالیں حلق تک نہیں پہنچتی لیکن آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ اور پیسج ہے ایک راستہ ہے آنکھ میں دوہ ڈالیں گے تو حلق تک پہنچے گی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم آنکھ میں دوہ ڈالتے ہیں تو بعض اوقات آنکھ کی دوہ کا قڑوا پن حلق میں محسوس ہوتا ہے تو حکم بدل گیا اور علماء نے بیان فرمایا کہ آنکھ میں دوہ ڈالیں گے تو روضہ ٹوٹے گا کان میں دوہ ڈالیں گے اور پردہ اگر سلامت ہو یا تیل ڈال دیں کان میں یا نہاتے ہوئے پانی چلے جاتا ہے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جب یہ کہہ دیا کہ آنکھ ناکھ اور موں کے ذریعے کوئی شئے داخل بدن ہو جائے تو روضہ ٹوٹے گا تو اس کا مطلب بھی اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو وہ چونکہ نہ آنکھ کے ذریعے اندر جاری ہے نہ آنکھ نہ موں کے ذریعے بلکہ وہ شریانوں کے ذریعے مساموں کے ذریعے شئے اندر داخل بدن ہوتی ہے تو لہٰذا اس سے بھی روضہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس پہ بعض علماء نے اختلاف کیا وہ کہتے ہیں کہ اصل روضہ ٹوٹنے کا سبب مخصوص جگہوں سے غزہ یا دوہ کا اندر پہنچنا نہیں ہے بلکہ کسی بھی شئے کا جسم کے اندر پہنچ کر اصلاح بدن کا سبب بننا تقویتیں بدن کا سبب بننا جیسے کہ غزہ کرتی ہے لہٰذا انجیکشن سے بھی چونکہ یہی چیز حاصل ہو رہی ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو لہٰذا انجیکشن سے بھی روضہ ٹوٹنا چاہیے اب اس میں ہو گیا چونکہ اختلاف جب مختلف ہی مسئلہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانبین کی ریایت کی جائے لہذا ہم اسی بات پر فتوہ دینا بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ڈاکٹروں سے کہے کہ اگر آپ نے انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگوائی تو روضہ پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر وہ ان فقہہ کے قول پر عمل پیرا ہو کر ڈرپ لگوالے روضہ اور انجیکشن لگوائے کہ جو یہ کہتے ہیں ان سے روضہ نہیں ٹوٹتا اور روضہ رکھے اور جس کو جو اس کے بغیر بھی آرام سے روضہ پورا کر سکتا ہے وہ ان فقہہ کے قول پر عمل پیرا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن ایڈریپ سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے باقی مسائل بھی احس کرتے ہیں پہلے سائل کی کول لے لیتے ہیں السلام علیکم تو آپ کی خضبت میں ذکر کر رہے تھے کہ روضہ کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے تو ایک آپ کو بتایا ذریعہ اور سبب ہے آنکھ ناکھ یا موں سے کوئی دوہ یا غزہ داخل بدن ہو اور اس کے داخل بدن ہونے میں یعنی اس کو روکنے میں انسان کوئی شدید حرج اور تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا تو روضہ ٹوٹے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی چیز کے داخل بدن ہونے میں بہت زیادہ مطلب کسرت ہے اور اس کے بچنے میں انسان انتہائی سخت مصیبت اور شدت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا تو وہ چیز معاف ہوگی نسال کا طور پر آپ روڈ پہ جاتے ہیں آسکر ہمارے کنسٹیکشن کا کام ہو رہا ہے کراچی میں اور انتہائی سست روی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پوری کراچی والوں کے زندگی عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ ڈسٹ ٹڑتی ہے اور اتنی تیز ہوا کے ساتھ کے ناک میں چڑھ جاتی ہے ہلک میں چلے جاتی ہے آنکھوں میں چلے جاتی ہے تو اس سے چونکہ بچتا ممکن نہیں ہے تو یہ معاف ہوگی اسی طرح اور بھی چیزیں میں ارز کرتا ہوں تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے جیسے یہ ریت اڑکے آنکھوں میں چلے جاتی ہے موں میں چلے جاتی ہے اسی طرح دھوان ہے کیسے آدمی بس سکتا ہے ٹریفک میں سفر کر رہا ہے گاڑیوں کے دھویں ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ معاف ہیں کیونکہ اس سے بچنا دشوار اسی طریقے سے آٹے کے چکی میں کوئی کام کر رہا ہے یا پنساری کے دکان میں کوئی دوہ وغیرہ کوٹتے ہیں تو وہ حلق میں باقیدہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے یا کوئی بہنیں ہیں وہ چولے پہ کچھ چیز بنا رہی ہیں اور اس کی دھانس وغیرہ اندر چلے جاتی ہے بعض اوقات اور حلق تک میں مرچے لگ جاتی ہیں اس سے رودہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے لیکن اب یوں نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی سگرٹ پی اور کہے کہ دھوان سے بچنا تو بڑا دشوار تھا میں نے سگرٹ پی لی تو کیا ہوا اگر اندر چلا گیا تو کیونکہ سگرٹ سے بچنا دشوار نہیں ہے دھوان سے بچنے میں دشواری ہے تو لہذا سگرٹ پینے سے رودہ ٹوٹ جائے گا اگربتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگربتی کہیں سلگائی ہوئی ہے اور وہ فضا میں اس کو دھوان پھیل گیا اور پھر ناک کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے رودہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کسی نے گربتی کے قریب جا کر جان بوجھ کے سانس سے دھوانے کو اندر کھینچا ہے تو پھر یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا اس میں تو کوئی تکلیف یا ضرر کا پہلو نہیں تھا یہ تو جان بوجھ کر اپنے لیے ایک مسئلہ کھڑی کی کہ جان بوجھ اس کو کھینچ کے حلق تک پہنچایا اس سے رودہ ٹوٹے گا اسی طرح پان کھانے سے نسوار کھانے سے یا پیسٹ اس طرح کرنے سے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے رودہ ٹوٹ جائے گا علماء کرام نے پان وغیرہ کھانے یا نسوار رکھنے کو تو مطلقا منع کیا ہے کہ بالکل نہ رکھی جائے اگر کوئی کہے کہ نہیں میں صرف یہاں پر رکھوں گا پان اور پیچکاریاں ٹھیکتا رہوں گا حلق میں نہیں اترنے دوں گا تب بھی غیر محسوس طریقے سے جو تری ہے وہ حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے لہٰذا پان کے یا نسوار کے ذریعے رودہ ٹوٹنے کے حکم دیا جائے گا ٹھٹ پیسٹ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر پیسٹ کو انسان کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے حلق میں ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے صرف مسواق استعمال کریں وہ بھی حلقی سی گیلی کر کے تازہ مسواق بھی نہ ہو کہ اس کا رس وغیرہ کا ذائقہ باقاعدہ محسوس ہو اس کو استعمال کریں یہ زیادہ بیسٹ ہے اور دوران روزہ حتیٰ امکان کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو کے روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے دوسرا جو سبب ہے وہ ہے وومیٹنگ قیر کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسکولٹی بھی کہتے ہیں اس کے لئے تین شرطیں ہیں نمبر ایک روزہ یاد ہو جس وقت وہ کہہ آرہی ہے تو روزہ یاد ہو نمبر دو جان بوچھ کر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے وومیٹنگ ہو اور نمبر تین وہ مو بھرقے ہو مو بھرقے مطلب اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں یعنی روزہ یاد ہو جان بوچھ کے کوئی عمل کیا اور مو بھرقے ہو لہذا اگر روزہ یاد نہیں تھا جان بوچھ کے عمل کیا مو بھرقے بھی آئی نہیں ٹوٹے گا روزہ یاد تھا جان بوچھ کے عمل کیا مو بھر نہ آئی نہیں ٹوٹے گا روزہ یاد تھا مو بھرقے آئی لیکن جان بوچھ کے نہیں کیا ویسی زیادہ ٹھونس لیتے ہیں لہذا ہم لوگ سہاری کے اندر اکثر عادت ہوتی اور مطلی ہو جاتی اور وومیٹنگ ہو جائے چاہے کتنی زیادہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جان بوچھ کے کوئی عمل کریں گے تو ٹوٹے گا تو یہ تین شرائط ذہن میں رکھیں اور آخری کے جسمانی یعنی کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے ہو یا بغیر کسی جسمانی تعلق قائم کیے جان بوچھ کے روز غسل فرض کیا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو فرض کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے فرض ہونے سے نہیں ٹوٹتا لہذا معلوم ہوا کہ کوئی اگر حالت روزہ میں سو رہا ہے اور دوپہر میں سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ غسل فرض تو ہوا ہے غسل فرض کیا نہیں گیا ہے اور جان بوچھ کے کوئی عمل کیا یا جسمانی تعلق قائم کیا تو یقین ان اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا